اسلام علیکم جی میرے نام محمد عمر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاؤ چینل اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاؤ لات لاؤ گیٹ اور الیل بی فائیویس کے حوالے سے تو اگر آپ نئے کینڈیٹ ہیں نئے سٹوڈنٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تصریف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹڈ ویڈیوز ہم آپ تمام کینڈیٹس کے خدمت میں بروق شیئر کر سکیں آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے لوگ جانتے ہیں کہ سال دوہزر چوبس کا دوسرا لوگ مشن ٹیسٹ نو جون کو کنڈکٹ ہونا ہے اور وہ لوگ جو اس لائیڈ میشن ٹیسٹ میں اپیر ہو رہے ہیں وہ تیاری کی حوالے سے کنفیوز ہیں دو کیٹگریز کے سٹوڈنٹس ہیں ایک کیٹگری لوگ مشن ٹیسٹ کو پرپیر کر چکی ہے اور پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے لوگ اس کو تیار کر رہے ہیں ایک ہفتے سے تیار کر رہے ہیں دو ہفتے سے تیار کر رہے ہیں لیکن اپنی پرپیشن پہلے سے کنٹینی کر چکے ہیں ایسے سٹوڈنٹس اپنی ریویزن کرنا چاہتے ہیں اور لاسٹ منٹ ٹپس لینا چاہتے ہیں انسٹرکشن لینا چاہتے ہیں اور دوسری کٹیگری کے سٹوڈنٹس وہ ہیں جنہوں نے تیاری بلکل بھی نہیں کی اپنے سیکنڈیر کے ایگزامز میں مصروف ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے وہ پرپیر نہیں کر سکے اب ان دونوں کٹیگری کے سٹوڈنٹس کو ہم نے آج کے اس لیکچر میں کچھ ٹپس ان ٹرکس دینی ہے تاکہ وہ اپن اپنی پرپیرشن کو فائنل ٹچ دے سکیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی پرپیرشن کو سٹارٹ نہیں کیا ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکے تاکہ یہ نو جون کے ٹیسٹ میں اپیر ہو کے اچھا سکور کر سکیں ہم اس ویڈیو میں تمام ایسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے کس سبجیک کو کس طریقے سے وائنڈ اپ کیا جائے کس طرح کی کوسنز آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ امپورٹن مٹیریل اس ویڈیو میں ریفر کروں گا جو کہ آپ کو ایک لنک کی تو پروائیڈ کر دیا جائے گا جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنی پرپیرشن وہاں سے کر سکیں گے یہ مٹیریل فری آف کاؤسٹ ہوگا تمام سٹوڈنٹس کے لیے تو مٹیریل بسیکلی آپ کیسے لے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے اور تمام کی تمام انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اپنی زندگی میں سے یہ قیمتی مرحلہ ہے زندگی کا اس ایڈمیشن ٹیسٹ کو پاس کرنا اس میں آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہم ہیلپ کر سکیں تو بغیر وقت زائے کی ہم سکرین پر چلتے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ آج کی اس لیکچر میں میں شیئر کرنے والا ہوں تو بغیر وقت زائے کی ہم اس وقت اپنی سکرین پر آ چکے ہیں اور آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹپس کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو پرپیر لیٹ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دن فرائیڈے ہے اور کل سیچڑے ہے سنڈی کو تو آپ کا ٹیسٹ ہے تو پرپیر کرنے کے لیے کل ملا کے آپ کے پاس دو دن سے بھی کم کا ٹائم ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کو بھی فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے جو لوگ آلریڈی پرپیر کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنی ریویجن کر سکیں اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی بنائی جا رہی ہے جن لوگوں نے ابھی اپنی پرپیشن سٹارٹ نہیں کی یا ان کو وقت نہیں ملا کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے تاکہ آپ کو یہ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پر سیلیبس دیکھ رہے ہیں سیلیبس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان سبجکس کو کیسے پرپیر کرنا ہے اس حوالے سے ڈسکس کرتے جائیں گے لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کا جو سیلیبس ہے یہ دو عصو میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک اوبجیکٹیو ہے یعنی کہ ملٹیپل چوائس کوسٹنز ایم سی کیوز یہ 75 ن جاتے ہیں اور دوسرا سیکشن لائیڈ میشن ٹیسٹ کا ہوتا ہے سبجکٹیو سبجکٹیو میں آپ سے دو کسن پوچھے جاتے ہیں ایک مضمون ہوتا ہے اور ایک ذاتی رہا ہوتی ہے پرسنل سیٹمنٹ یہ کل ملا کے پچیس نمبروں کا ہوتا ہے سو نمبر کا یہ ٹیسٹ ہے پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو پچاس درکار ہیں لیکن جتنا اچھا سکور کریں گے آپ کو اتنا زیادہ چیز فیسلیٹیٹ کرے گی تو ایک چیز تو ہم نے انڈسٹینڈ کر لی کہ اگر سکور اچھ سکور کو ایزیلی اچھیو کرنا ہے تو اپجیکٹیو سیکشن یعنی کہ ملٹیپل چوائس کوسنز میں آپ کو اچھا پرفارم کرنا پڑے گا آپ کو اچھا سکور کرنا پڑے گا دو سبجکٹ ایسے ہیں لائیڈ میشن ٹیسٹ میں صرف دو سبجکٹ جو کل ملا کے چالیس نمبر کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں آؤٹ اف سیونٹی فائیو یہ دو سبجکٹ ہیں چالیس نمبر کے بیس نمبر کی آپ سے انگریزی پوچھی جاتی ہے بیس نمبر کی آپ سے جنرل نالج پوچھی جات دس نمبر کی اسلامی سٹڈیز پوچھی جاتی ہے دس نمبر کی اردو پوچھی جاتی ہے اور پانچ نمبر کی بیسک میت پوچھی جاتی ہے میت کا سیکشن اگر آپ کا کمزور ہے تو آپ نے اس کو تو ایکسکلیوڈ کر دینا ہے میت پہ اتنا زیادہ ٹائم لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پانچ سوال ہوتے ہیں پانچ میں سے دو یا تین ایسے کوسنز ہوں گے جن کو آپ پریویس اکیڈمک نالج کی بیسس پہ سالو کر سکیں گے ریمیننگ جو سیکشنز ہیں جن کو آپ اس وقت میں پرپ پریشن کی ہوئی ہے انہوں نے مکمیٹکس کو بالکل ریوائز کرنا ہے اور جو ایسی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جہاں پر لائیڈمیشن تس کی ویٹیج کاؤنٹ ہوتی ہے فائنل میرٹ میں یعنی کہ فائنل میرٹ میں لیٹ کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کو اس سیکشن کو کوئٹ نہیں کرنا اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑنا خیر انگریزی جنر نالج یہ تمام ایسے سبجیکس ہیں جو انٹرمیڈیٹ میں آپ پڑھ کے آ رہ ہے لیکن آپ جو ہے وہ اگر اس کو ریوائز کریں گے تو یہ چیز بھی آپ کی سٹرانگ ہو سکتی ہے انگریزی کے سیکشن میں آپ سے سنننمز پوچھے جاتے ہیں آپ سے انٹرنمز پوچھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنٹنس کمپلیشن کے کوسٹنز ہوتے ہیں ان کوسٹنز میں آپ سے پریپوزیشن بھی پوچھی جاتی ہے گرامر بھی پوچھی جاتی ہے اب یہ پریپوزیشن کا سیکشن یا سنٹنس کمپلیشن کا سیکشن یہ ٹوٹلی جتنی آپ نے اب تک انگریزی پ� یہ اس کی بیسس پہ آپ سالف کر سکتے ہیں اس وقت آپ کو گرامر کے رولز میں یا ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وقت اویلیبل نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی گوگل پر جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے کہ پریپوزیشن کوشن اگزیمپلز مختلف قسم کے قوز آپ کو مل جائیں گے فری آف کاؤس جن کو آپ سالف کریں گے اور آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ آپ یہ جج کر سکیں گے کہ آپ کی تیاری کچھنی ہے رہی بات سنننمز کی اور انٹرنمز کی یہ بسیکلی آپ کی لغت کا ٹیسٹ ہے اور اس کو آپ رٹا نہیں لگا سکتے دو دنوں میں آپ کر کیا سکتے ہیں ڈسکرپشن میں پاسٹ پپس کا لنک ہے جتنے بھی کوشنز وہاں پر موجود ہیں ان سارے کوشنز کو آپ ایک نظر اپنی سامنے سے گزار لیں ان کو ریویو کر لیں اس کے بعد اگر آپ کو کوئی امپورٹنٹ کوشنز ملتے ہیں انٹرنیٹ پر سمپلی آپ سرچ کریں گے کہ سنننمز اور انٹرنمز آپ کو مختلف قسم کے کوشنز یا ورڈز مل جائیں گے جن کو آپ نے ایک نظر دیکھ کے جانا ہے اس سیکشن پر زیادہ وقت آپ کو لگانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جن سیکشن پر آپ ٹائم لگائیں ان کی طرف میں آتا ہوں اس میں سب سے پہلا سیکشن ہے جنرل نالج کا اب لوگ کہیں کہ جنرل نالج تو بڑا انپرڈکٹیبل سا سیکشن ہے اس کو کیسے ہم پریپیر کر سکتے ہیں اس پر کیسے ہمیں ٹائم ان دنوں میں انویسٹ کرنا چاہیے تو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ویڈیو دے رہا ہوں اب میں نے اس چینل پر اتنی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کہ ایک سوڈنٹ اگر پریپیر کرنا چاہتے ہیں سمپلی ان ویڈیوز کے طرح وہ اپنی تیاری کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے جنرل نالج میں پوچھے جانے والے ٹاپکس 20 سے پچیس ٹاپکس کی فہرست شیئر کیے اگر آپ اس سے ریلیونٹ کوسٹنز کو پریپیر کر لیتے ہیں آپ کا ایزی ری سول ہو جائے گا اور یہ ایسا نہیں کہ آپ کو پریپیر کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا آپ نے وہ 20-25 ٹاپکس نکال لیں اس کا مطلب آپ کو چار دن تو وہ ٹاپکس پریپیر کرنے کے لیے چاہے نہیں بھائی آپ اس دس منٹ کی ویڈیو کو دیکھیں گے اس کے بعد ان ٹاپکس کو نوڈ ڈاؤن کر لیں گے اور سمپلی گوگل پر جا کے سرچ کرتے جائیں گے ہر ٹاپک کو سرچ کرتے جائیں گے جس طرح سے میں نے وہاں سٹریڈز کا کوسٹنز اگر ڈسکس کی ہے تو آپ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ کون سی ایسی ایمپورٹنٹ سٹریڈز ہیں جن سے ریلیونٹ کوسٹنز آئے ہوئے ہیں تو آپ کو وہاں کوسٹنز مل جائیں گے اس کے بعد اگر میں نے وہاں پر کوئی ایمپورٹنٹ ایوٹس کو ڈسکس کیا ہوا ہے تو آپ جا کے وہاں پر سرچ کر لیں گے اس طرح سے آپ کا یہ سبجیک دو سے تین گھنٹے میں آپ اس کو اوورویو کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاسٹ پیپرز کو نہیں بھولنا جو بھی سبجیکٹ پرپیر کریں فوراں اس کے پاسٹ پیپرز کے سیکشن کو ریفر کریں اور وہاں سے کوسٹنز کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ایویویٹ کرتے جائیں آپ جب اس طریقے سے پرپیر کرنا سٹارٹ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر اس سے ریلیونٹ کوسٹنز آئے ہوئے ہیں اس کے بعد سب سے انٹرسٹنگ اور آسان سبجیکٹ آتے ہیں آپ کے سامنے یہ تین پاکستان سٹیڈیز، اسلامک سٹیڈیز اور اردو ایسا کون سا سٹوڈنٹ ہے جس نے اپنی میٹرک میں، انٹر میں، آٹھوی میں یہ تین سبجیکٹس نہیں پڑھے ہوئے ہم اپنے ایڈوکیشنل کریئر میں یہ سارے سبجیکٹس پڑھتے آئے ہیں آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ سیکنڈ ایر کی آپ نے بک اٹھانی ہے پاکستان سٹیڈیز کی اور بالکل اس کے انڈ میں سلے جانا ہے آپ کو ایک سو پچاس کوسٹنز ملیں گے جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے آپ کی پاکستان سٹیڈیز کی حوالے سے چاہے اردو کی بک ہے آپ کے پاس انگلیش کی بک ہے پاکستان سٹیڈیز کی آپ نے ان کوسٹنز کو کور کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پاسٹ پپس کی طرف آنا ہے اور ڈسکرپشن میں آپ کو کچھ ویڈیوز ملیں گی جہاں پر میں نے ایمپورٹنٹ کوسٹنز تیس پچاس کی فیرس شیئر کی ہوئے آپ نے ان کوسٹنز کو پرپیر کر لینا ہے پھر آپ نے انٹرنیٹ پہ جانا ہے اور اس سے ریلیونٹ چیزوں کو سرچ کرنا ہے یہ سبجیکٹ آپ کا ہارڈلی تین سے چار گھنٹوں میں ریوائز ہو جائے گا اور یقین جانے اگر آپ اس کو اس طریقے سے پرپیر کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان سٹیڈیز کی بک سیکنڈیئر کی اس کے لاسٹ میں پروائیڈڈ کوسٹن اس کے بعد آپ کی جو ٹینتھ کی کتاب ہے اس کے لاسٹ میں پروائیڈڈ کوسٹن اور ہر چپٹر کے اینڈ میں پروائیڈڈ کوسٹنز کو آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کے اس سیکشن میں دس میں سے آٹھ یا نو ایزی لی آ سکتے ہیں تین اس کے جو ہے وہ ٹاپکس ہیں ایک آپ کا پری پارٹیشن ہے یعنی کہ قبل از آزادی اس میں پاکستان مومنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے جس سے ریلیمنٹ کوسٹن آتے ہیں اس کے بعد آپ کا پوسٹ پارٹیشن ہے یعنی کہ آفٹر انڈیپنڈنس اس میں آپ کی جو ایک کرونالوجیکل آرڈر میں پاکستان کی ہسٹری ہے آپ نے اس کو ایک نظر دیکھنا ہے اس کے بعد جو تیسرا ٹاپک آپ کا ہوگا وہ بسکلی امپورٹن فیکٹس آباؤڈ پاکستان ہوگا جس میں آپ سے جو ہے وہ ہسٹوریکل پلیسز کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے ڈیمز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے فورس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں اگر آپ جو ہے وہ اوورویو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس کو ایزلی ایک دن میں یا تین سے چار گھنٹے میں جس طرح میں نے بتایا کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد اسلامیک سٹیڈیز کی طرف آ جائیں اسلامیک سٹیڈیز کے لیے بھی آپ اپنی کورس بکس پر ریلائے کریں ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں آپ کو میں ایک ویڈیو دے دوں گا اس میں امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکاس کیے ہوئے کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جو اگر آپ پرپیر کر لیتے ہیں تو یہ اسلامیک سٹیڈیز آپ کا ہو جائے گا اور اس سے بار کوسنز نہیں آتے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاسٹ پیپرز کو بھی آپ جو ہے وہ ریفر کر لیں ہر سیکشن کے جب بھی آپ نے پرپیر کرنا ہے اس کی آؤٹلائن اس کے ٹاپکس اور اس کی کورس بکس کو ریفر کرنے کے بعد آپ نے پاسٹ پیپرز کی طرف ضرور آنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح کی کوسنز آ رہے ہیں اس کے بعد آپ اردو کی طرف چل جائیں گے اب اردو آج کل سٹوڈنٹس کے لیے کامپلیکیشنز کر رہے ہیں کامپلیکیشنز کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اردو میں گرامر پوچھی جا رہی ہے اب گرامر نائنٹھ اور ٹینٹس کی گرامر ہے اگر آپ سرچ کر لیں نا یوٹیوب پر کہ بیسک اردو گرامر کسٹنز تو آپ کو جو ویڈیوز ملیں گی ہارڈلی تین سے چار اچھی ویڈیوز ملیں گی آپ ان ویڈیوز کو ایک نظر دیکھ لیں آپ کی اردو گرامر کے کسٹنز اور اردو گرامر کے کسٹنز کتنے ہوتے ہیں پانچ ریمیننگ پانچ یا چار کسٹن یہ گرامر کے پانچ یا چھے کسٹن ہوں گے ریمیننگ چار کسٹن یا پانچ کسٹن ہوں گے آپ کی الفاظ متضاد کے مترادف کے مذکر اور مونس کے مذکر مونس آج کل کم پوچھا جاتا ہے الفاظ متضاد اور مترادف پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ کی کمپلیٹ پرپریشن اردو کی بھی ہو جائے گی اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں سٹیسفائیڈ نہیں ہے اپنی پرپریشن سے تو برائے کرام آپ یہ بیسک مہت کا سبجک کوٹ کر دیں پانچ نمبر کو چھوڑ دیں ریمیننگ ستر نمبر کی اپنی تیاری کمپلیٹ کر لیں اگر آپ یہ ستر نمبر کی پرپریشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اپنے کانفیڈنٹ ہو کے جانے ہیں اور آپ یہاں سے ففٹی سکور کر لیتے ہیں یہ ففٹی بھی نہیں تو آپ فورٹی سکور کر لیتے ہیں چالی سے پچاس کے درمیان اپجیکٹیو سکشن میں اگر آپ سکور کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ ٹیسٹ پاس ہونے کے کبھی چانسز ہیں آپ اس کو ایزلی ایس کر سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی تیاری اب تک نہیں ہے اگر تیاری اچھی ہے تو یہ جو پیٹرن میں نے آپ کو بتائے اس کے درہو آپ بڑی بہترین اپنی ریویجن کر سکتے ہیں اور آپ جب اس طریقے سے پرپیر کر کے جائیں گے ٹیسٹ میں آپ کانفیڈنٹ ہوں گے آپ کے سامنے کوئی ایسے کوششن نہیں آیا ہوگا جو آلریڈی آپ چیزیں پڑھ کے نہیں آئے ہوگے اس کے بعد ہم ریٹن سیکشن کی طرف چلتے ہیں اب بڑے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ریٹن سیکشن میں سر ہمارا بڑا اچھا سکور آتا ہے اس کو پرپیر کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایمپورٹنٹ ایسے پوچھے جانے کے بڑے قوی چانسز ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ انٹرنیٹ پر سرچ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جب لیٹ میں بیٹھے ہوں گے تین ایسے زیادہ ہیں ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے چاہے انگلیش میں لکھیں اردو میں لکھیں بلانگویج میٹر نہیں کرتی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس طرح کے ٹاپکس پرپیر کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک اس سے ریلیونٹ آ جائے گا اور آپ اس کو ایزیلی سال کر سکتے ہیں پرسنل سیٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے یہ ہر سال یونیک ٹاپک ہوتا ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ ہر سٹوڈنٹ کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہے جس طرح سے اب فور ایگزمپل ایک کسٹن آتا ہے کہ تین ایسی چیزیں لکھیں جس کے لیے آپ سب سے زیادہ شکر گزار ہیں اب کیا یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو تیار کیا جا سکتا ہے یہ اس کو پہلے پرپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہر بندہ اس کو اپنے پرسپیکٹیو سے لکھے گا تو یہ سیکشن آپ کے لیے دفکلٹی کریئٹ نہیں کرے گا سبجیکٹ ٹو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پرپیرڈ رکھیں اس کے علاوہ ریٹن سیکشن میں سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ ٹاپک کو انڈسٹینڈ کرنے کے بعد تین پراغراف میں سپیٹ کریں پرسنل سیٹمنٹ ہو یا ایسے ہو تین پراغراف آپ نے بنانا ہے ہیڈنگز نہیں دینی اس کے بعد بلو اور بلیک پوائنٹر کو آپ نے یوز کرنا ہے اس سیکشن کو لکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی جگہ کٹنگ اور آور رائٹنگ نہ ہو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آوڈ اف ٹونٹی فائیو آپ جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ بیس سکور کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ٹاگٹ ہونا چاہیے بیس کا ایم کرتے ہیں یا ٹونٹی پلس کا ایم کرتے ہیں تو اٹلیس آپ سیونٹین ایٹین تک سٹینڈ کریں گے اور اگر آبجیکٹیو میں بھی اتنا سکور لیتے ہیں تو آپ کا لیٹ ایزیلی اچھ سکور کے ساتھ کلیر ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا سیلوں میں نے جس طرح ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کو اس ویڈیو میں ہم پروائیڈ کریں گے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ تمام ایم سی کیوز آپ جس بھی سبجک کی پرپریشن کریں گے اس سبجک کی ایم سی کیوز پڑھتے جائیں گے یہ سارا میٹیریل آپ کے لیے فری آف کاؤسٹ آویلیبل ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنی تیاری کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ڈسکرپشن میں مجھ سے پوچھیں ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں مجھے اور میٹنگ کو ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ